دیتے ہیں کہ وہ بدلہ لے کر رہیں گے جس طرح ان کے بچوں کو مارا گیا اسی طرح وہ ان کے بچوں کو ختم کر دیں گے یہ بات ایسے چو تک بھی پہنچ جاتی ہے پہنچانے والا کون ہوتا ہے نہ آدمزادوں کو پتہ لگ چلتا ہے اور نہ ہی نوابوں کو ایک ایسی آگ چھڑ جاتی ہے دنیا پور ڈراما ایسا ٹرینڈنگ ڈراما بنتا جا رہا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے نمزاد اپنے بیٹے شامیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اسے کہتا ہے اگر تم دنیا پور مجھے حاصل کر کے نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے بائی کا خون ایسے ہی نجائد جانے دیا اور تمہیں اپنی بہن کا بھی خیال نہیں وہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جان یہ میں لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہوں دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے آنا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ ماں جی آپ کا بھی اس بات میں کوئی خیال نہیں رکھا گیا کہ آپ اس گھر کی بہو تھی باپ نے صرف یہی چاہا کہ دوسری شادی کروالو نہ ان کی بیٹی کا خیال رکھا گیا مجھے دنیا پور سے نفرت ہوتی جاری ہے اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہتی ہے بیٹی تم نہیں جانتی کہ آدموں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمارے گھر کو تباہ کر دیں گے آنا جب یہ بات سنتی ہے تو کھلا چیلنج اس کے باپ کو کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم میں حمد ہے تو لڑنے کے لئے آؤ آنا کا باپ اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آنا بیٹی تم میں اتنی زیادہ حمد کیسے آگی تم تو پڑھائی کرنے والی لڑکی تھی وہ کہتی ہے بابا جان میرے ہاتھ میں بھی اب اسلحہ ہونا چاہیے میر بھی اپنے واپ سے وعدہ کرتا ہے کہ بابا جان اب آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی بہن کو بھی واپس لے کر آؤں گا ان درندے لوگوں سے چھین لاؤں گا جو نوابوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی اس بزرگ کو ہم نے اپنی بہن دی لیکن اس نے ہمارا کیا احترام کیا میرے بائی کو بھی مار ڈالا دوسری طرف ایسے چو کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے آئے دن اس سے کنٹرول لاکے کا باہر ہی نکلتا جا رہا ہے اس کو تائنات کیا جاتا ہے کہ اس لاکے میں صفائی کرنی ہے لیکن کوئی بھی وہاں کچھ نہیں کر پاتا وہ اپنے بائی کی یاد میں بار بار جلستا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی طرح ماں مجھے آپ جادت دیں تو میں چلا جاؤں آنا بیودر کہتی ہے کہ میں بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں اپنے بائی کا بدلہ لے کر رہوں گی شامیر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اپنے والد سے کہتا ہے کہ آئندہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی ایسی ٹینشن نہیں آئے گی کہ ہمارے خاندان میں کسی کو انہوں نے مارا ہو میں ان کے ایک ایک بندوں کو لا کر یہاں ماروں گا ان کے سامنے بلکل ان کو تسلی کروا کر آوں گا میرے پر جو اٹیک ہوا تھا آخر کس نے کیا تھا یہ بات ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتائی اس لئے لاکے میں جو ایس ایچو آیا ہے وہ اپنی منوانا چاہ رہا ہے بابا جان ایک دفعہ اس کو تو اٹھوالیں ذرا ان سے بھی ساکتاب کر لیں وہ ان کو اٹھوال لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے لاکے میں چلے جاؤ اس نے بھی قسم کھائی ہوتی ہے کہ یہ جنگ اس نے بھی لڑکے ہی رہنی ہے وہ لاکے کو ان نوابزادوں اور آدموں سے ازاد کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچارے کے عصے میں کچھ نہیں آتا بار بار کبھی نواب اسے اٹھا لیتے ہیں کہ تو قدی آزمزاد